نظرین یہ بات 1989 کی ہے جب روس اپنی پوری طاقت سے افغانستان پر چڑھ دوڑا تھا اور اپنے مقصد کے مطابق کچھ ہی دنوں میں پورے افغانستان پر قابض بھی ہو گیا تھا اور اس کے بعد روس کی ناپاک نظریں ہمارے وطن عزیز کی طرف مرکوز تھی لیکن طاقت کے نشے میں چور ان خواریوں کو شاید معلوم نہیں تھا کہ جس قوم کو ہم جگانے جا رہے ہیں ان کے دل ایسے ایمان فروز ہیں کہ جو کسی بھی بڑی طاقت کی مغروریت کو خاک میں ملا سکتے ہیں اور کون جانتا تھا کہ یہ روس کے پاش پاش ہونے کا وقت ہے اور انہیں کیا پتا تھا کہ اپنے سے ایک ہزار گنا چھوٹے ملک سے ایسی برتناک شکست ہوگی جس کو دنیا تا قیامت یاد رکھیں نظرین یہ بات اس دور کی ہے جب روس نے پاکستان پر دعویٰ بول دیا تھا اور دنیا اس کا تماشا دیکھ رہی تھی اسی دوران روس نے کئی بار سرخد کی حلاو ورزی بھی کی تھی کہ پاکستان کے ارادوں کو سمجھ سکیں لیکن پاکستان اس وقت بلکل ڈیفینسیو پوزیشن میں تھا اور ملک کے تمام آدارے اس سوچ میں مگن تھے کہ کیسے اپنے سے زیادہ طاقتور فوج کو حملے سے روکا جائے اور یہ اس وقت کے آئی ایس آئی چیف جنرل امید گل کے لیے انتخائی کٹن دور تھا کیونکہ دشمن بلکل سر پر تھا اور نہ ہی پاکستان اس خالت میں تھا کہ اپنے سے اتنے بڑے ملک کے ساتھ جنگ چھیڑتا لیکن ہمارے گمنام ہیروز نے جس بخادری اور جنشینی سے افغانستان کی سرزمین پر روسی فوج کو تیس نیس کیا اس کی چشم دید گوا روسی فوج ہود ہے نظرین بہت کم لوگ جنرل جاوید ناصر کو جانتے ہیں جنہوں نے خود افغان جنگ میں نہ صرف خصہ لیا تھا بلکہ بہترین حکمت عملی اپناتے ہوئے افغانستان کو روسی فوجوں کا قبرستان بھی بنایا تھا اور اسی در سے ہی ایک روسی جنرل میدان جنگ بھی چھوڑ کر باگ گیا تھا جو روس کا بہترین جنرل مانا جاتا تھا یہ روسی جنرل آناتولی جو بہت بخادر اور قابل آفیسر تھا اور وہ مورچے میں آگے موجود تھا انہیں مسلمانوں اور پاکستانیوں سے سخت نفرت تھی اسی دوران جنگ شروع ہوئی اور یہ مر کا دو دن تک جاری رہا اور یہ روسی آفیسر کہتا رہا کہ ہمارا مقابلہ افغانیوں سے نہیں بلکہ آئی ایس آئی اور پاک فوج کے ساتھ ہے سخت گرمی کا موسم تھا اور کافی فائرنگ کی وجہ سے لاشیں میدان جنگ میں ہی پڑی رہی لیکن جنگ بدی کے بعد جب آناتولی فوج کے ساتھ لاشیں اٹھانے آیا تو آناتولی نے عجیب نظارہ دیکھا کہ مجاہدین کی لاشوں سے خشبو اور روسی فوجیوں کی لاشوں سے بدبو پھوٹ رہی ہے جنگ ختم ہوئی تو آناتولی واپس روس چلا گیا اور اچانک گم ہو گیا اس دوران روسی انٹیلیجنسی سے بہت ڈنڈا لیکن یہ نہ مل سکا حتیٰ کہ برسو بعد آزربائی جان کے ایک گاؤں میں موزن کی وفات ہوئی تو لوگوں نے ان کے لوحکین کی پوچھ گچھ کرنا شروع کی جب کچھ پتہ نہ چال سکا تو معاملہ پولیس کے پاس گیا اور کئی دنوں بعد جب معاملہ خال ہوا تو پتہ چلا کہ مسجد کا موزن کوئی اور نہیں بلکہ روسی آفیسر آناتولی تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد گمنامی کی زندگی ہزاری تھی نظرین آج جس ازاد ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس کے پیچھے خزاروں گمنام ہیروز کی قربانیاں ہیں جسے آج تک روسی فوج نہ بھول سکی اس لیے ایک روسی جرنیل نے کہا تھا کہ امریکہ کو افغانستان پر حملہ کر کے کچھ نہیں ملے گا سوائے موت کے کیونکہ وہاں پاکستانی فوج اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے نظرین اسی کے ساتھ ہم آج کے ویڈیو کا احتتام کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ